ہلو سٹوڈنٹس مائیسیلف کاشیف رزا آپ کا بائیو بک بار بائیو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے لیو پری موڈیا پری مین بی پور یعنی لیو کے مچور ہونے سے پہلے کا جو سٹیج ہوتا ہے اسے ہم لیو پری موڈیا کہیں گے اب دیکھیں گے کہ لیو کی جو ریجن ہوتی ہے وہ کون سے سیل سے ہوتی ہے تو اس ٹاپک کو ہم ایز ای تیوری کے بعد اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کا کنسپٹ ہے سٹیم ریب مری سٹیم ٹونی کا لیئر کون سے ہوتی ہے کارپس لیئر کون سے ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ کو جو کنسپٹ ہے اسی کی ایک سری سے آج ہم لیو پری موڈیا اوریجن آف لیوز کو کور کریں گے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اوریجن آف لیوز ای لیوز ای نیشیٹیڈ بائی پیری کلینل ڈیویجن ای سمال گروپ آف سیلز پیری فریل زون پیری کلینل ڈیویجن کون سی ہوتی ہے فارجمبل ہمارے پاس ایک سیل ہے اگر اس سیل میں ڈیویجن اور پیرلل تو اس کو ہم کہیں گے پیری کلینل ڈیوین پیری کا بھارٹ جو فہسٹ ہے پی پیرللل پی تو اس سے آپ آج یہ لے سکتے ہیں اس سے آپ یاد ہی کال سکتے ہیں پیری کلینل ڈیویجن میں کیا ہوتی ہے پیرلل ڈیویجن ہوتی ہے تو جب بھی peril division ہوگی تو لیئرز میں ایڈیشن ہوگا جب لیئرز میں ایڈیشن ہوگا تو وہ پلانٹ کی لیندھ کو انکریز کرے گا تو سو ہم کہہ سکتے ہیں جو پیری کلینل division ہوتی ہے وہ پلانٹ کی پریمری لیندھ کو انکریز کرتی ہے ان یہ small group of cells in the peripheral zone of an apical marriage stem اب یہ cells present کہاں پہ ہوتے ہیں جہاں سے leaf originate ہوتا ہے تو یہ peripheral zone of an apical marriage stem ہوتا ہے اگر ہم اس نیچے والی ڈیاگرام میں دیکھیں تو اس میں ہم کہیں گے peripheral zone جو ہمارے پاس ہے وہ یہ والا سائد ہے کیونکہ ہم تیونی کا کارپاس میں peripheral zone کو ڈیپلی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس peripheral zone ہے جس میں leaf primodia کا area بھی انکریز ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو leaf primodia ہوتا ہے وہ peripheral zone سے ہی originate ہوتا ہے اور سام ٹائم تیونی کا سے بھی ہو سکتا ہے تو نیکسٹ ہے a lateral prominence is formed on the side of shoot apex due to division which results in the initiation of leaf primody this prominence is called leaf buttress of leaf base یہ سائیڈ پر ایک distinct nipple like structure بنتا ہے جسے ہم leaf buttress کہتے ہیں shoot apex ہوتا ہے shoot apex کی جیسے division ہوتی ہے تو اس کے سائیڈ پر ایک structure بنتا ہے تو اس ہم structure کو کہتے ہیں leaf buttress یا leaf base کیونکہ اسی سہی آگے leaf کی formation ہوتی ہے next is the leaf grows from the buttress جو leaf کی growth ہوگی وہ buttress سے ہوگی کیونکہ وہ leaf base بھی ہوتا ہے the time it takes for a new leaf primodium to be formed and become visible as the shoot apex is called plastoprone leaf primodium سے لے کر shoot apex پر leaf کے mature ہونے تک کا جو duration ہوگا اسے ہم plastoprone کہیں گے اور اس time کے duration میں جو ہمارے پر shoot apex ہوتی ہے اس کا structure اس کی shape change ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اگر اس کا shape اور structure change ہو تو ہم اسے plastochronic changes کہیں گے کیونکہ during plastochrone leaf primodium سے لے کر leaf کے mature ہونے تک جو changes آئی ہیں ساتھ shoot apex کے تو اس لئے ہم کہیں گے plastochronic changes اگر ہم اس کی definition کو دیکھیں the changes in the shape and structure of shoot apex during plastochrone is called plastochronic changes next point ہے before initiation of new leaf primodium the apical meristem appears as a heap or round mound جو new leaf primodium بنتا ہے تو اگر ہم اس کے compare میں shoot apex کو دیکھیں تو as a heap یا rounded mound کی طرح نظر آئے گا for example اگر ہم اس ڈائیگرام میں یہاں پہ کریں تو small سا یہاں پہ آپ کو show اس طرح نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد تو اس کے compare میں اگر دیکھیں leaf primodium compare میں تو as a heap کی طرح تھوڑا سا وارس آئے گا next day it gradually widens then the leaf budders are initiated on your survive جب یہ اس کی division ہوگی shoot apex پر جب اس کی division ہوگی تو یہ thickness میں increase ہوگا جب میں نے آپ کو کہا کہ جب thickness میں increase ہوگا تو کونسی division ہوگی بتائیں آپ periclinal ہوگی یا anti-clinal ہوگی جو بالکل anti-clinal ہوگا کیونکہ دیکھیں anti-clinal میں جو cell divide ہوتا ہے perpendicular ہوتا ہے 90 degree کے ذاوے پر ہوتا ہے جب وہ anti-clinal ہوگا تو وہ thickness میں increase ہوگا اب مجھے نہیں آئی ڈیا ہے کہ آپ نے شاید anti-clinal کا یا periclinal کا لیکن comment section میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے mind میں anti-clinal ہے next day ڈائی کوڈ دیکھیں گے ڈائی کوڈ پلانٹ میں کس طرح ہوتی ہے مونوکورڈ پلانٹ میں کس طرح ہوتا ہے جمنوز پر انڈیوز پر ان ڈائی کوڈ پلانٹس the first periclinal division initiating the leaves take place in the subsurface layer میں جو subsurface layer ہوگی یاد رہے کہ ہمارے پاس اپر layer ہے فارغ نگل ہم ڈونیکا کارپس میں بات کریں اپر کی جو layer وہ ڈونیکا ہوگی جو اس کی سب surface ہوگی تو اس میں کون سی division ہوگی periclinal division ہوگی these occur in one or more layers بھی نہیں تھی یہ ایک layers میں بھی ہو سکتا ہے two layers میں بھی ہو سکتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈونیک ہوگی mostly جو ہم دیکھیں کہ مونوکورڈ میں single layer ہوتی ہے ڈائی کوڈ میں ڈبل layer ہوتی ہے اور بہت کچھ special cases میں بھی ہوگی انٹیکلائنل division occur in the surface layer میں انٹیکلائنل جو division ہوگی perpendicular division ہوگی وہ surface layer پر ہوگی اب surface layer پر انٹیکلائنل ہی کیوں ہوگی اب دیکھیں surface پر انٹیکلائنل division ہوگی تو ہمارے پاس یہ wide ہوگا کیونکہ ہم نے ادھر کہا ہے نا کہ gradually widens تو جب وہ widens ہوگا تو اس کے widens پر یہاں پر جو leaf primodia بنے گا نا widens ہوگا تو leaf primodia اگر ہم کہیں widens نہیں ہوگا یہ اسی طرح بنے گا تو پھر leaf primodia کی فارمشن کہاں ہوگی تو اس لئے ہم کیا سکتے ہیں انٹیکلائنل division اکر زندہ surface layer جو اپر surface پر ہوگا وہاں پہ انٹیکلائنل division ہوگی جسے thickness increase ہوگی جیسے thickness increase ہوگی تو اس کی جو tip ہوگی start میں leaf buttress کہیں گے جسے leaf base ہوں گے وہ اس کی فارمشن ہوگی انسلٹین monocore plants superficial tunic layer undergoes periclinial division اب جو اس کی superficial layer ہوگی tunic وہ periclinial division میں جائے گی ان monocore plants میں یاد رہے monocore dicore plants میں difference بہت زیادہ difference ہوتے ہیں same نہیں ہے it gives rise to some internal tissues of the leaf in addition to the epidermis اور جو superficial layer ہوتی ہے اسے epidermis بنتی ہے next ہے gymnosperms in gymnosperms leaves initiate from the peripheral tissue zones میں اب gymnosperm میں جو leaf originate ہوتے ہیں initiate ہوتے ہیں وہ peripheral tissue zones سے ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو leaf remote ہوتے ہیں وہ peripheral zone سے بھی ہوسکتے ہیں تو اب gymnosperm میں کہاں سے ہوں گے peripheral zone سے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اس ڈیاگرام میں دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس peripheral zone ہے اور یہ ہمارے پاس ریب میری سٹم ہے جہاں سے اور اس کے اوپر دیکھیں یہاں ہوتے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس cmc جو پلانٹس جو پلانٹس 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 جو one cell سے بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے epical initial concept لیا تھا one of which enlarged and become epical cell of the premodium اگر group of cells ہوگا تو ان میں سے کوئی enlarge ہوگا اور اسے enlarged cell سے leap premodium کی فارمیشن ہوگی تو امید کہتا ہوں آپ کو leap premodium کے بارے میں concept cover ہوگی ہوگا یاد رہے leap premodium آپ کو اس وقت ہی اچھی طرح سمجھ جائے گا جب تک آپ نے meristematic related جتنی بھی theories ہیں epical histogen cytohistological zonation theory ہوگی ان کا جب تک concept نہیں ہوگا آپ کو leap premodium کا اتنے concept سمجھ نہیں آئے گا پھر ہم نے اس کے ساتھ جتنے بھی theories ہم نے ان کو cover کیا اب اس کے بعد leap premodium کا کیا leap premodium بعد میں بھی کر سکتے تھے leap والے ٹاپک میں اس کے ساتھ اس لئے کیا ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی concept ہے same as it theories جو ہم نے cover کیا تو آپ کو جو بھی question ہو آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور آپ اس سے انسٹاگرام اور ووٹس ایپ پر بھی contact کر سکتے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں بائی بائی ٹا ٹا